اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میری طرف سے آپ کو رمضان کی بہت 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 مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آج کی ویڈیو میں بات کروں گی کہ فائن لائنڈ سکوہ آ جاتی ہیں اور ان کا حل کیا ہے بیسیکلی فائن لائنڈ اس لیے آ جاتی ہے کیونکہ ایک تو ہم اپنی سکن کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں صحیح سے پانی نہیں پی رہے ہوتے سیکن ہم لوگ موشترائی سے یوز نہیں کر رہے ہوتے اور تھرڈ یہ چیز کہ ہم لوگ ہر وقت سکرین جو موبائل کی سکرین ہے اس پہ چوبیس گھنٹے نظر ٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ تین چیزیں بہت میجر ہیں جو ہم لوگ روزانہ کی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں مسئلے کا حل میں بتاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے کچن میں موجود آپ کے دو ایسی چیزیں جو آپ نے یوز کرنے اور آپ ریزلٹس خود دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے کہ واقعی اس ریمیڈی کے اتنے اچھے ریزلٹس ہیں سو زیادہ باتیں نہیں کرتے اور چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک یوک جو کہ ڈرائی سکن والوں کے لیے بیسٹ ہے اور اگر کسی کی سکن اویلی ہے تو وہ ایک وائٹ یوز کریں وہ آپ نے ایک جو یوک ہے آپ نے اس کو سپرٹ کر لینا ہے اس میں ایک وائٹ ایٹ نہیں کرنی سیکنڈ چیز جو اس میں چاہے گی وہ ہے آپ کی پیٹرولیوم جیلی مطلب آپ کسی بھی کمپنی کے لیے لیں میرے پاس اس وقت کیر کی ہے اور میں اسی کو یوز کر رہی ہوں سو آپ لوگ کوئی بھی لے لیں اور اس کو یوز کر لیں ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں بھر کے جو ہے وہ ویزلین کا ایٹ کرنا ہے اور اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے سو میں اس کو بناتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ ایکشلی میں اس کے ریزائلٹس کیا آئیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ویزلین کا ایک ٹیبل سپون بھر کے ایٹ کر لیا ہے انڈے کی زردی اور ویزلین دونوں کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اتنا مکس کرنا ہے کہ دونوں کا پیسٹ بن جائے اور یہ پیسٹ ایک فومی شکل اختیار کر لے انڈے کی زردی کے فوائد کے بارے میں بات کریں تو آپ کی سکن کو موسچرائز کرتی ہے آپ کی سکن کو نریش کرتی ہے آپ کی ڈل سکن کو ریپیئر کرتی ہے اور آپ کی سکن کے اندر جو موسچر ہے اس کو لوگ کرتی ہے اسی لئے جب یہ والا پیسٹ آپ یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی سکن کتنی سمودھ اور آپ کی سکن جو ہے وہ ینگر لگنا شروع ہو جائے گی سو آپ کے پاس اگر بیٹر ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کا کام آسان ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو آپ کانٹے کی مدد سے بھی اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنے اچھے سے اس کو بلینڈ کیا ہے ابھی بھی اگر دیکھوں گی کہ وہ اچھے سے بلینڈ نہیں ہوا اس میں تھوڑی بہت اگر کسر رہ گئی ہے تو اس کو دوبارہ سے بلینڈ کریں گے اور آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ اس کو بہت اچھے سے بہت اتمنان اور تسلی کے ساتھ اس کو بلینڈ کرنا ہے اگر آپ کے بال جو ہیں وہ کھلے ہیں آپ نے ان کو فریش آپ کے بال جو ہیں وہ واشت ہیں تو آپ نے ان کو اچھے سے ٹائٹ کر لینا ہے کیونکہ ویسلین آپ کے بالوں کو چپ چپا کر سکتی ہے آپ نے اپنے چہرے پر اس کی لیئر بہت ہی سمودھ لگانی ہے مطلب کہ کہیں سے پتلی کہیں سے موٹی نہ ہو آپ نے ایک ایون لیئر اپنے چہرے پر اپلائی کرنی ہے اور اچھے سے ہاتھوں پر اور نیک کے اوپر بھی اپلائی کر لینی ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر اس کے ریزلٹس اور مزید اچھے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنے کہ ایک پلاسٹک بیک کو اپنے فیس شیپ کے حساب سے کٹ کر لینا ہے اور اس کو اپنے اس پیسٹ کو لگانے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر اپلائی کر لینا ہے اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے وہی ٹائم رکھنا ہے پچیس منٹ کا اور پچیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو گرم ٹاول سے بھاپ لے لینی ہے سٹیم لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانی سے اس کو دو لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بہت موٹی سی لیئر اپنے چہرے پر اپلائی کر لی ہے اچھا یہ جو آپ پیک بنائیں گے اس کو بچا کے نہیں رکھنا جتنا ہوگا آپ نے اسی ٹائم یوز کرنا ہے کیونکہ اس کو آپ سیو کر کے نہیں رکھ سکتے ٹونٹی فائیف منٹ کے بعد جو ہے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے دے دیں اور اس دوران آپ اپنا کوئی بھی کام کر لیں اسی کے ساتھ آپ کو ریکویسٹ کرتی چلوں گے کہ ابھی تک اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں ٹونٹی فائیف منٹ کے بعد میں یہاں پہ واپس آگئے ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انڈے کی زردی ہے میری سکین کے اوپر ڈرائی ہو گئی ہے اب میں اپنے فیس کو نیم گرم پانی سے واش کروں گی اور آپ نے ایسے ہی ایک سوفٹ سا کپڑا لے لینا ہے جس کی مدد سے آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرنا ہے چہرے کو بہت رگڑ کے صاف نہیں کرنا کیونکہ آپ کی سکین کے اوپر وہ ہارش ہو سکتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکین کے اوپر کتنا گلو آیا ہے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین کے اوپر ایسا گلو آئے تو آپ اس ریمیڈی کو اس پیک کو ضرور یوز کیجئے گا آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کوریان لوگوں کی سکین کتنی اچھی ہوتی ہے بی بی سوفٹ سکین ہوتی ہے جیپنیز لوگوں کی سکین بہت اچھی ہوتی ہے وہ لوگ اپنی سکین کےر میں ایسی چیزیں جو نیچرل ہوتی ہیں وہ چیزیں یوز کرتے ہیں اور ہماری طرح وہ ریڈی میڈ اور اس طرح کی کیمیکلز والی چیزیں یوز نہیں کرتے میں اپنا چہرہ یہاں پہ دھولوں گی اور آپ لوگ دیکھئے گا کہ چہرے میں کتنا ایک ویزیبل ڈیفرنس نظر آ رہا ہے سو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنی فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو کیا ریزلٹس ملے اس کے ویسے بھی اگر آپ ڈیلی روٹین میں ویزلین کو ایڈ کرتے ہیں تو آپ کی سکین کو مشر کرتی ہے آپ کی سکین کو مشرائز کرتی ہے جو آپ کی چہرے پر فائن لائنز آگئی ہوتی ہیں اس کو ریڈیوز کرنے میں کافی ہاتھ تک ہیلپ فل ہوتی ہے چہرے کو بہت اچھے سے صاف کر لینا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی پیسٹ باقی نہ رہے اپنی نیک کو ہاتھ کو سارے چیزوں کو بہت اچھے سے کلین کرنے کے بعد آپ میں اپنے چہرے کو دوبارہ سے مشرائز کر لینا ہے کہ آپ کی سکین جو ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے ویسے تو آپ کی سکین بہت سافٹ اور مشرائز ہو چکی ہے لیکن اس کو اور مشرائز کرنے کے لئے آپ تھوڑا سا کوئی بھی ڈیلی روٹین میں مشرائزر یوز کرتے ہیں تو اس کو اپلائے کر لیں آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہو تو میک شور لائک کر دیں آپ سے ملوگی نیک